اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ گرامی ہے کہ جب کوئی شخص نماز سے سو جائے یا اسے نماز کسی وجہ سے بھول جائے تو وہ اس وقت نماز پڑے جو ہی اسے یاد آئے یا جو ہی اس کی آنکھ کھل جائے اس حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہو تو وہ فوراں پڑھنی چاہیے جب انسان کو موقع ملے جو ہی وہ عذر ختم ہو تو فوراں وہ نماز پڑھ لینی چاہیے کیونکہ آپ فرمارے ہیں مان نامان السلاة یو ناسیہ فالیسلیہ ایز اسطائقز او زکرہ اوکم اکال علیہ السلاة والسلام کہ اگر کوئی شخص سویا رہا یعنی کبھی کبار انسان کے اوپر ایسی کنڈیشن آ جاتی ہے تھکاوٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ سکی اور وہ ٹھیک طریقے سے سو نہیں سکا ہے تو اب جو ہے اسے اس وقت آنکھ کھلی ہے جب نماز کا وقت نکل چکا ہے یعنی سورج نکل آیا ہے یا انسان کسی وجہ سے نماز بھول گیا ہے بعض دفعہ ایسے ہو جاتا ہے کہ انسان کہیں کام کاج میں بزار میں اس طرح ہے کسی ایسی کنڈیشن میں کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی میں نماز پڑھ لیتا ہوں پھر وہ کام میں اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ اسے وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی کہیں مثلا رات کو جا کے یاد آتا ہے کہ اوہو میری تو زور کی نماز رہ گئی ہے اثر کی نماز رہ گئی ہے تو جو ہی یاد آئے فوراں پڑھ لینی چاہیے اس حدیث میں یہ حکم ہے ہمارے بعض بھائیوں نے یہ سوال کیا ہے کہ اگر ہماری فجر کی نماز کبھی رہ جاتی ہے عزر کی وجہ سے نیر کے غلبے کی وجہ سے اتقاوٹ کی وجہ سے تو کیا ہم سورے نکلنے کے بعد اسے پڑھ سکتے ہیں یا پھر اگلے دن فجر کے ساتھ پڑھنا ہوگا اس طرح کوئی اور نماز رہ گئی ہے تو کیا اسے بھی اگلے دن کی نماز کے ساتھ جیسے زور رہی ہے تو اگلے دن زور کے ساتھ پڑھنا ہوگا تو ایسی بات نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واضح ہے کہ من نامانی صلاتی جو شخص نماز سے سو گیا او نسیہ آیا بھول گیا فَلْيُسَلِّحَا اِذَا سْتَعِقَزَ جو ہی اس کی آنکھ کھلے تو وہ نماز پڑھے اور جس کو بولی ہوئی تھی وہ فوراں پڑھے اِذَا زَا کرہا جب اسے یاد آئے تو اس حدیث سے یہ واضح ہے مثال کے طور پہ کسی عذر کی وجہ سے انسان کی زور کی نماز رہ گئی ہے اب وہ مسجد میں پہنچا ہے تو اثر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اگر تو اثر کی جماعت میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ زور کی کم از کم چار رکعت فرض پڑھ سکتا ہے تو وہ پہلے زور کے چار رکعت فرض پڑھے گا پھر اثر کی نماز پڑھے گا اور اگر اہم اس وقت پہنچا ہے کہ جماعت جو ہے اثر کی وہ کھڑی ہو چکی ہے تو اب وہ کیا کرے گا کہ اثر کی نماز میں لوگوں کے ساتھ زور کی نیت سے داخل ہو جائے گا زور کی نماز پہلے پڑھے گا کیونکہ زور کی بھی چار رکھتے ہیں اثر کی بھی چار رکھتے ہیں تو پھر بعد میں اثر کی نماز ادار کرے گا اس میں یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ امام اثر کی پڑھ رہا ہے یہ زور کی پڑھ رہا ہے دونوں کی نیت کا نمازوں کا فرق ہے لہٰذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کی روایت اور آپ کا عمل اور حدیث جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے قوم کے لوگوں کو جا کے پڑھاتے تھے خود پڑھ جاتے تھے اور ان کو جا کے پڑھاتے تھے لیکن نماز لمبی پڑھاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لمبی نماز پڑھانے سے روکا ہے یہ کہا کہ لوگوں کو فتنے میں پیدا نہ کرو فتنے میں نہ ڈالو ہلکی نماز پڑھاؤ اور یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی آپ نے بتائیں کہ یہ پڑھیں تو پھر آپ نے ان لوگوں کو فرمایا تھا کہ جو یہ میرے پیچھے پڑھتے ہیں ان کی فرض ہو جاتی ہے جو تمہیں جا کر پڑھاتے ہیں وہ ان کی نفل ہوتی ہے تمہاری فرض ہوتی ہے تو یا امام کی فرض ہے پچھلوں کی نفل ہے کوئی حرج کی بات نہیں تو اگر نماز کا وقت اتنا مل جاتا ہے کہ جماعت سے پہلے پہلے فوج شدہ نماز پڑھ سکیں تو وہ پڑھ لینی چاہیے اور اگر نہیں تو جو نماز ہے اس میں فوج شدہ نماز کی نیت سے داخل ہو جائیں اور جو فوج شدہ نماز ہے وہ بعد میں پڑھ لیں اور اگر اثر کی جماعت بھی ہو گئی ہے تو پھر پہلے آپ زور پڑھیں پھر اثر پڑھیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ہی تمہیں یاد آئے وہ نماز پڑھو اس طرح سویا ہوئے شخص وہ اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے کہ روزانہ ہی سات بجے آٹھ بجے اٹھ کے فجر کی نماز پڑھے یہ تو حرام ہے ایسا کرنا جائز نہیں ہے لیکن انسان ہے کبھی کسی وجہ سے یہاں جس ایریا میں ہم رہتے ہیں تو ورکرز لوگ ہیں بعض دفعہ وہ سوال کرتے ہیں کہ رات کو ڈیوٹی تھی صبح کے قریب واپس آئے تو ایسے ہی چار پائی پہ لیٹ گئے کہ ابھی نماز ہونے والی ہے نماز پڑھیں گے تو ایسے ٹیک لگائی تو وہ نید آگی پتہ ہی نہیں چلا تھکاوٹ کی وجہ سے سورج نکلایا سات بجے آٹھ بجے جا کے پتہ چلا تو کبھی کبھار اگر ایسی کنڈیشن ہو جاتی ہے تو جو ہی آنکھ کھلے نماز پڑھنی چاہیے کوئی بھی نماز ہو فجر کی ہو زورنسر مغربی شاہ اگر فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پہلے پڑھ لی تو وہ ادا تصور ہوگی اور اگر کسی شرح عذر کی وجہ سے سورج نکلنے کے بعد پڑی سورج نکلا ہے تو فوراں جب ہی آنکھ کھلے یا جب عذر ختم ہو پڑھ لینی چاہیے تو وہ نماز قضا تصور ہوگی لیکن حکم یہی ہے کہ جو ہی آنکھ کھلے اس وقت وہ نماز پڑھ لینی چاہیے اگلے دن کی یہ نماز جو ہے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جیسے مثلا آج کسی کی فجر کی نماز رہ گئی ہے تو وہ اگلے دن کل کی فجر کا انتظار کرے کہ فجر کی نماز ہوگی تو میں اس کے ساتھ یہ نماز پڑھوں گا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے واضح دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ انسان کوئی بھی ہو بڑا چھوٹا امیر غریب کسی کو اپنی موت کا علم نہیں ہے تو اگر اس پہ یہ فریضہ باقی ہے شہری حضر کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ سکا جو ہی موقع ملے اس فریضہ کو اپنے سار سے ٹال دینا چاہیے یہ فریضہ ادا کر دینا چاہیے نماز پڑھ لینی چاہیے حدیث شریف میں بھی یہی ہے کہ کہ اگر کوئی شخص نماز سے سو گیا یعنی کبھی کبھارہ سے ہو گیا یا اسے کسی وجہ سے بھول گیا تو جو ہی اٹھے وہ نماز ادا کرے یا جو ہی اسے یاد آئے وہ نماز ادا کرے سوائے ان اوقات کے جو سورج جب ہے نکل رہا ہو سورج کا کنارہ ظاہر ہو گیا ہو نکل رہا ہو یا این سر پہ ہو بالکل تھوڑا سا یہ چاند منٹ اور اس طرح غروب ہو رہا اس کا ایک کنارہ غروب ہو گیا ہو یہ این یہ وقت ہو تو پھر انتظار کرنا ہوگا تین چار منٹ پانچ منٹ کہ یہ وضوال کا وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق تعاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین